ہیلو گوڈ مارننگ گوڈ آفٹن گوڈ ایمننگ فرینڈز ٹھیک دو مہنے بعد سپتمبر کے مہنے میں آپ کا سمسٹر ون کا ایکزیم ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک کنفیوز ہے کہ ان کا سیلیبس میں کون کون سا چیپٹر ہے کون سا چیپٹر نہیں ہے کون کتنا مقص اسکور کر رہا ہے کوششن کا پیٹن کیا ہونے والا ہے ان تمام سوالوں کا جواب ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو ایک دم دھیان سے اس ویڈیو کو سنیے اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ملنے والا ہے ایک بہت بہترین گفٹ تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو سمجھتے ہیں آپ کا جو سمسٹر ون ہے وہ ٹوٹل چالیس مارکس کا ہے پہلی بات آپ کا پورا سلیبس سمسٹر ون چالیس مارکس سے بنا ہوا ہے یہ چالیس مارکس اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے جیسا آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں پہلا پروز دس مارکس ورس دس مارکس ریپیڈ ریڈر دس مارکس تو دس 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 ٹوٹل ہو گیا تیس مارکس ٹیکچوال گرامر پانچ مارکس اور ریڈنگ کمپریہنشن جو کی انسین پیسج ہے وہ ہے پانچ مارکس تو تیس یہاں پانچ پانچ دس ٹوٹل چالیس مارکس اب ہر چیپٹر سے کتنا مارکس آنے والا ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر ایکزیکلی چیپٹر سے کون کتنا مارکس کا کوششن پوچھا جائے گا اچھا کوششن کا پیٹرن کیسے رہنے والا ہے کیا لکھ کے رہنے والا ہے ایم سی کیو رہنے والا ہے تو اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں آپ کا پورا سیمیسٹر ون ایم سی کیو بیزد ہے کیا آپ کا پورا سیمیسٹر ون ایم سی کیو بیزد ہے یہ اچھا بات ہے اچھا بات مطلب کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا مارکس کو اسکور بھی کر پانا اور بہت جلدی اپنے سیلیورس کو پورا کر پانا اور ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس میں سے کونس ایک ایسا ایڈیا ہے جس کو پہلے شروعات کرنا چاہیے کس ایڈیا کو تھوڑا سی ڈیپ جا کر کے سمجھنا چاہیے کونس ایک ایڈیا ہے جس کو ہم لوگ اوپر اوپر سے بھی سمجھیں گے تو چل جائے گا اس کو بھی ہم لوگ آنے والے ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے تو ابھی اس ویڈیو کو سمجھتے ہیں پروز میں آپ کا آنے والا ہے تین چپٹر اور وہ تین چپٹر کا نام ہے آپ کا یس سب سے پہلا آپ کا ہونے والا ہے آرکے نارائن جن کا ایک جو ایک آثار ہے ان کا ایک چپٹر ہے تو یہ ہے آپ کا پہلا چپٹر آرکے نارائن دوسرا چپٹر ہے یہ دس سوامی اور مدھر وارٹشپ فرم دہ ماشٹر از ای سو ہم بھائی سسٹر نیوی دیتا اور تیسرا چپٹر ہے امارنات تین چپٹر ہے پروز سے تین چپٹر ہے ٹوٹل دس مارکس پہلا چپٹر سے آنے والا ہے چاڑ مارکس کا آپ کا سارا جو کوششن ہے وہ ایم سی کیو رہے گا اور ایک ایم سی کیو کے بدلے ملے گا ایک مارکس مطلب ان اسٹرولوجر ڈے سے آپ کا چاڑ کوششن آنے والا ہے چاڑ مارکس کا اس چپٹر سے آپ کا تین کوششن آنے والا ہے تو تین مارکس اور اس چپٹر سے آنے والا ہے تین کوششن تین مارکس تو اس چپٹر سے آئے گا چار مارکس ایسٹرولوجر ڈے سے چار question پوچھا جائے گا the swami and mother worship سے تین question پوچھا جائے گا and amarnath سے تین question پوچھا جائے گا تو چار question تین تین total ہوگی آپ کا 10 verse 10 sorry verse اس میں آپ کا 10 marks score کرتا ہے پہلا verse compose west minister bridge یہ پہلا chapter ہے دوسرا ہے the bangle sellers اور تیسرا ہے the second coming یہ آپ کا chapter ہے پہلا اس chapter سے آپ کا آئے گا چار question یہاں سے آپ کا آنے والا ہے تین question the bangle sellers سے اور second coming یہاں سے آنے والا ہے آپ کا تین question تو چار تین سات تین دس total verse میں دس marks یہاں پہ چار تین سات تین دس پروز سے دس marks تو دس اور دس ہو گیا بیس marks rapid reader سے دس question دس marks کا آنے والا ہے مطلب total 10 question رہے گا جس میں اسے macbeth ہے آپ کا chapter syllabus میں othello ہے and as you like it ہے clear یہ سارا chapters اور اس سے کتنا کتنا question پوچھا ہے جانے والا ہے یہ آپ کے سامنے ہے macbeth سے آپ کے سامنے پوچھا جائے گا چار question چار marks اور othello سے پوچھا جائے گا تین question جو کیے تین marks and as you like it سے تین question تین marks تو یہاں پہ بھی چار تین سات تین دس تو یہاں پہ ہو گیا total تیس marks کا تیس marks کا حساب کتاب یہاں پہ ہے چار question کہاں سے آنے والا ہے تین question کس chapter سے آئے گا تین question کس chapter سے آئے گا یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے آپ چاہتے اس کا screenshot لے سکتے ہیں تو اس کا screenshot لے لی جائے گا اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں textual grammar کے اوپر textual grammar سے آپ کا آنے والا ہے پانچ marks لیکن chapters کچھ اس پرکار سے ہے آپ کا syllables میں ہیں tense voice indirect speech phrasal verb preposition clause participle gerund and transformation of sentences ان سب کو ملا کر کے آنے والا ہے پانچ marks اب دیکھنے میں یہ بہت زیادہ عجیب لے گے گا اس کے اوپر اور انیلائز کر کے آپ کو بتائیں گے اب آتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہو گیا پانچ marks اور یہاں پہ ہو گیا پانچ marks total ہو گیا اس طریقے سے چالیس marks بس آپ کا syllabus میں اتنا ہی ہے cool چالیس marks اس طریقے سے بٹا ہوا ہے آپ کا آپ آپ کو focus کہاں کہاں کرنا چاہیے اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں دیکھئے آپ کا شروعات ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے کہ شروعات ہمیشہ textual grammar سے آپ کو کرنا ہے logical آپ کے لئے ایسا رہے گا کہ آپ اپنا شروعات textual grammar سے کرئے اس کا قادم کیا ہے اس کا قادم یہ کہ جب آپ بانکی chapters کو کر رہے ہوں گے نا تو اس اگر آپ کا پہلے سے grammar کیا ہوا ہے اور جب بانکی chapters آپ کر رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ grammar ہوتا چلا géگا ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ بابو شنار کا طرف پہلے chapter پھر chapter پھر chapter chapter per chapter پھر chapter اور بعد میں grammar کریں گے تو visited chapter کو باہت کرنا پڑ سکتا ہے تو بیٹھ طریقہ یہ ہی ہے اور ہم لگت جو کریں گے یہ logical طریقہ ہوتا ہے لیکن کسی کو اگر chapter structure کرتا ہے تو اس میں جانا چاہیئے hiss کریں powered کمپلیٹلی کنفیوز ہے کیسے شروع کریں تو اس کے لیے بیس سٹارٹنگ پوائنٹ ہے شروعات گرامر سے کریں پہلی بات دوسرا گرامر میں اتنا سارا چیپٹرز ہے ٹھیک ہے اس میں سے بھی سب سے جو بیسٹ چیپٹر ہے اور سٹرونگ چیپٹر ہے وہ ہے پہلا دو پہلا دو سے شروعات کرنا چاہیے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر موسٹ پاورفل چیپٹر موسٹ ڈیپ چیپٹر ٹھیک ہے اور موسٹ سپورٹیف چیپٹر یہ ہم کیوں اتنا بتا رہے ہیں دہائن سے سمجھئے اگر آپ ٹینس کو اور وائس کو اچھے سے گریپ میں لے لیتے ہیں نا کیا اچھے سے گریپ میں لے لیتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں اس دونوں چیپٹر کے بیسس پہ آپ کا گرامر اتنا زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا کہ بانکی چیپٹر آپ کے لیے سمجھ پانا آسان ہو جائے گا پہلا بات پہلا فائدہ اور دوسرا فائدہ اگر اس دو چیپٹر کو اچھے سمجھ لے تو آبیسلی مارکس تو ازلی مل ہی جائے گا لیکن اس کے علاوہ بھی بانکی جو آپ کا تھیوری پیپر ہے نا تھیوری سبجیکٹ اور آنے والے لائف میں بھی جو آپ تھیوری پیپر پڑھنے والے بھی قوم میں بھی اگر یہ دو چیپٹر آپ کا اچھے سے پڑھا ہوا ہے نا تو اس تھیوری پیپر کو ہینڈل کرنے میں اپنے من کے بات کو پیپر پہ لکھ پانے میں یہ بہت زیادہ ہیل فل ہوگا تو اس لئے ان دونوں کو بہت پہلے شروعات کرنا چاہیے کلیر تو یہاں پہ ہم لوگ سمجھے ہیں کہ آپ کا مارکس کا بٹوارہ کس طریقے سے ہوا ہے چالیس مارکس اور چالیس مارکس کیسے 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 بٹا ہوا ہے تو یہ ہے آپ کے سامنے اب اسکرین پہ دیکھ پڑھیں یہ آپ کا چالیس مارکس ہو گیا دس مارکس پروز دس مارکس ورس ٹوٹل ہو گیا بیس مارکس دس مارکس ریپیڈ ڈیڈر ہو گیا تیس مارکس اور پانچ پانچ ہو گیا چالیس مارکس ہر چیپٹر سے کتنا کتنا کرشن آنے والا ہے یہ کلیر ہو گیا اب جب آپ کا یہ کلیر ہو جائے نا تو اس کے بعد دیکھیں دو مہینہ آپ کے پاس ہے بہت آسانی سے بہت زیادہ آسانی سے آپ اس کو فنش بھی کر سکتے ہیں اور مور دن تھرٹی فائیو مارکس سکور کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کا طریقہ کیسے ہوتا ہے طریقہ سمجھا دے رہے ہیں طریقہ نمبر ون جب آپ ان سارے چپٹرز کو پڑھیں گے تو آپ کو شروعات کرنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بیسک سٹوڑی لائن پتا ہونا چاہیے کیا بیسک سٹوڑی پہلے آپ سمجھ جائیے اور سٹوڑی سمجھ لینے کے بعد ڈیریکٹلی ایم سی کیو 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 سال کرنا شروع کر دیجئے یہ بہت اچھا طریقہ ہے بہت اچھا سٹریٹیجی ہے اپنے سیری برس کو بہت کم ٹائم میں ایفیکٹیو لی طریقے سے کمپلیٹ کرنے کا پہلے سٹوڑی کو سمجھ لو مین سٹوڑی سینٹر سٹوڑی اور سینٹر سٹوڑی کو سمجھ لینے کے بعد سان ایم سی کیو کو ٹکمہ کرنا شروع کر دینا چاہیے اس طریقہ سے آپ کو آگے موان کرنا ہے آپ کا کوشش نہیں آ سکتا ہے یہ آئی تنک کلیر ہوگی آپ کا اب آپ کے لیے ہے ایک گفٹ کیا گفٹ ہے اس گفٹ کو سمجھتے ہیں ہم لوگوں نے آپ کا کام کو آسان کرنے کے لیے ایک واسپ گروپ بنا لیا ہے اس گروپ میں آپ کو دیکھ پڑے ہوں گے کہ بہت طرح کا ایم سی کیوں لوگ دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا پریکٹس ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے اس میں آپ کو ہر طرح کا سبجیکٹ کا پریکٹس کروا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اکاؤنٹس کا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے انگلیش کا ہے تو ہم لوگ ایک گروپ بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ کا کوششنز آپ کو ملتا رہتا ہے ڈیلی بیسیس پہ آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں میرا ایڈوائز رہے گا کہ نیچے میں آپ کا ایک واسپ کا گروپ آپ کو لنک مل جائے گا کریے الگ الگ طرح کا سبجیکٹس کا آپ کو ویرائٹیز دیکھنوں میں ایک کو ملے گا جسے آپ کا سارا سبجیکٹس آپ کا پریکٹس ہوتا چلا جائے گا کئی نہ کئی اس کے علاوہ آپ لوگ کے اگزام کے ٹائم میں ہم لوگ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے پورے کوششنز کا پورا لسٹ ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے سالو کریں مطلب جب آپ کا اگزام چل رہا ہوگا پہلے تو آپ کو اپنے سلیبرز کو پورا کر لینا ہے اس کے بعد سارا ہم لوگ آپ کا چپٹرز کھلیں گے اینڈ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے لائیو ہم لوگ کوششنز کو یہاں پہ سالو کریں گے تاکہ آپ کا پریکٹس اور ڈیپر لیبل پہ اچھے سے ہو سکے تو آپ کا پریکٹس کرنے کا جو ہوتا ہے نا ریسورسز یا ماحول وہ ہم لوگ یہاں پہ بنا کر کے رکھ چکے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ کرنا ہے صرف دو تین کام وہ بھی چھوٹا چھوٹا پہلا کام کہ اس گروپ کو آپ کو جوائن کر لینا ہے اور سارے کوششنز میں آپ کو حصہ لینا ہے پارٹسپیٹ کرنا ہے اور سیکھ کہ آپ کا کتنا ہو سکتا آپ کا کچھ کوششن آپ کے لیے نیا ہوگا کچھ آپ کا ریویزن ہو جائے گا تو اوبرالل اٹس ای ریویزن گروپ یہ آپ کا پہلا آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اس گروپ کو جوائن کر لینا ہے دوسرا اگر اس ویڈیو سے جوڑا ہوا آپ کا کوئی بھی کوششن ہے نیچے کمنٹ میں جرور پوچھئے وہاں پہ ہم آپ کو آنسر کرنے والے ہیں اور تیس راب اس گروپ میں افکارس ہم جب کوششن پوچھتے ہیں اور اس کوئی بھی چیپٹر سے جوڑا ہوا اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے you can directly ask me اگر یہ پورا ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے تو hit the like button اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے and آنے والے ویڈیو کے لیے بہت excitement کے ساتھ تیار ہی رہیے ملتے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں کچھ الگ آپ کے نئے پرابلم کے ساتھ ایک نیا دشاہ اور دشاہ لے کر کے دھنیواد